ہلو فرینڈ دی گلف ٹیکنیکل میں آپ کا سوگت ہے اور ہمیشہ کی طرح ایک نئی ویڈیو میں آپ سب کا سوگت کریں آج کا جو میرا ٹوپک ہے وہ میں نے کافی ویڈیو کے اندر میں نے یہی ایک چیز کو میں نے سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ دیا سب ہی ریگرز کو اور سب ہی جتنے لوگ ہمارے درشک ہیں ان چینل پر تو سب ہی کو میں نے ایک چیز پر زیادہ فوکس کرنے کے لئے کہا تھا شاید آپ کو یاد ہوگا اگر یاد نہیں تو پھر میں اس ویڈیو کے اندر ایک چیز کو کور کروں گا کہ سی جی سی جی مطلب سینٹر آف گریوٹی کتنا ضروری ہے اور کتنا ایمپورٹنٹ ہے مجھے لگتا ہے کہ سینٹر آف گریوٹی میں سب سے زیادہ کام ہونے والا اس دنیا کے اندر ہے جو ہر چیز میں سینٹر آف گریوٹی کا اور سب سے زیادہ مانے ہیں تو اسی طریقے سے اگر ہم ادھر پہ دیکھا جائے تو ریگر میں بھی اسی طریقے سے سب سے زیادہ جو مانگ ہے سب سے زیادہ دھیان دینا ہے سینٹر آف گریوٹی کے اوپر ہی دھیان دینا ہے میں سینٹر آف گریوٹی ہے کیا سینٹر آف گریوٹی مطلب ایک لیول کرنا یا کوئی بھی چیز کو لیول کس طریقے سے کرنا کس طریقے سے دیکھنا تو یہ سب چیز آپ بلکل ایزی کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو اسی طریقے سے انسیڈنٹ میں بتاؤں گا تاکہ میں ہر ویڈیو کے اندر آپ کو یہ چیز ٹوپک کور کیا ہوں یہ ویڈیو ایک دوسرے جگہ کا ہے یوکے کا ہے لیکن اس ویڈیو کے اندر ہم جب انسیڈنٹ یا کہیں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو ہمیں کچھ سیکھ ملتا ہے کی سینٹر آف گریویٹی کے ایک گلتی کی وجہ سے ادھر کیا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ریگر کے اندر کوئی بھی ایک حادثہ کوئی بھی ایک انسیڈنٹ ہمیں پروپر سکھنا چاہیے پروپر دیکھنا چاہیے تاکہ ہمیں یہ چیز معلوم پڑے کہ ہم اس طریقے سے نیش ٹیم گلتی ہمارے سے نہ ہو کیونکہ ریگر کا جو کام ہے بہت ریسپونس بیلیٹی ہے اور بہت ریسپونس بیلیٹی بھی ہے اور سب سے زیادہ ڈینجر بھی کام ہے تو اس طریقے سے جب ہم کوئی بھی کام اچھے سے کریں گے گوڈ اور گوڈ ورک کریں گے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ کچھ آپ کے ساتھ ہوگا کیونکہ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو سارا کچھ سیفٹی کے بارے میں ہی بتاتا ہوں کی سینٹر آف گریویٹی ہے کیا سینٹر آف گریویٹی آپ کو کیوں کرنا چاہیے یہ زیادہ تر آپ دیکھے ہوں گے کی ہیوی لیفٹنگ اٹھانے کے ٹائم میں سیلنگ کے ساتھ سینٹر آف گریویٹی کیا جاتا ہے میٹریل کو تو ان چیزوں پر آپ کو ضرور دھیان دینا چاہیے کی سینٹر آف گریویٹی ہمارے لیے کتنا ضرور یہ ہے کوئی بھی لوڈ آپ بانتے ہیں دو سیلنگ کے ساتھ تو آپ سینٹر آف گریویٹی اس کو کر لے پہلے تب جا کے اس لوڈ کو اٹھائے تو وہ چیز آپ سینٹر آف گریویٹی نہیں کر پا رہے ہیں تو پھر اٹھائے پھر چیک کرے کہ کدھر جھکا ہوئے ادھر رکھے پھر سیلنگ کو ایکجسمنٹ کر کے پھر آپ اس کو اٹھا سکتے ہیں یہ تو آپ چھوٹے ایک میٹریل میں کر سکتے ہیں لیکن جب ہم کوئی بڑا لوڈ اٹھاتے ہیں تو اس میں ہم سینٹر آف گریویٹی کس طریقے سے کریں گے تو اس میں دو تین طریقے سے کیا جاتا ہے جیسے ایک وارٹر لیول جو ٹیسٹ آتا ہے اس میں کیا جاتا ہے یا سیکنڈ جو ہم لوگ زیادہ تر جو دیکھے ہیں کہ جو پائپ میں جو پانی بھرتے ہیں جو ہمارا انڈیا والا جگار آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ انڈیا میں پلمبر سے لوگ بھی دیکھے ہوں گے کس طریقے سے سیویل والے لوگ پائپ میں پانی ڈال کے اس میں اٹھا میں پھر لیول دیکھتے ہیں لیول ٹیسٹ کرتے ہیں تو یہ بھی کافی اچھا جگار ہے اور کافی مست ور کرتا ہے یہ چیز کو شاید آپ لوگ بھی یوز کیے ہوں گے تو اس طریقے سے بھی ہم اس کو ہیوی لوڈ کے اندر اس کو کرتے ہیں تو یہ دو طریقہ ہے تو آپ اسے یوز کر سکتے ہیں اور آپ بھی اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں جو انسیڈنٹ والا ویڈیو میں اس ویڈیو کے اندر ایڈ کروں گا اس میں دیکھیں کہ کس طریقے سے آہ سینٹر آف گریویٹی کی وجہ سے وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا وہ لوڈ پلٹی ہو گیا اور جو اس کے اندر دیکھو کوئی بھی لوڈ آپ جب اٹھاتے ہیں اس لوڈ کے اوپر کسی کو اوپر نہیں جانا چاہیے یا آپ ہو یا میں ہو کوئی بھی لوڈ جب کرن سے اٹھتا ہے تو وہ شاید بھگوان کے بھروسے ہوتا ہے یا اللہ کے بھروسے ہوتا ہے کہ وہ لوڈ بس اٹھ جائے کسی بھی طریقے سے سیف لی تو ہر کوئی اس کے لئے دعا بھی کرتا ہے کہ ہمارا کام شاہیس ہو جائے اور ہم سب شرکست رہے تو کبھی بھی کوئی لوڈ اٹھاتے ہیں لوڈ کے نیچے نہیں آنا چاہیے کبھی بھی لوڈ کے اوپر چڑھ کے نہیں جانا چاہیے یا کوئی کوئی ہوتا ہے سی لنگز کو یا کچھ سے باننے کے لئے کچھ دیکھنے کے لئے تو کچھ اس طریقے سے اپنا جان کا دعاو بلکل بھی نہیں لگائے اور سینٹر آف گریویٹی کے اوپر ضرور دھیان دے اور اس ویڈیو کے اندر آپ ایک انسیڈنٹ کا ویڈیو دیکھ سکتے ہیں موسیقی 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 پھر ملتے ہیں اس ویڈیو میں نیسٹ ویڈیو میں اور آئی ہاپ کی یہ ویڈیو آپ کو کافی اچھا لگا اگر اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں پھر ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں